اسی کی دہائی میں کفیل بھائی کا نام شہر سے باہر جانے والے تقریباً ہر ٹرک پر نظر آتا تھا لیفٹ آم رائٹ آم کفیل بھائی گھوٹ کی اس بڑے سے ہنگاو پہنٹوں میں زندہ رہنا بھی بڑی نعمت ہے کہانی ان کی یہ ہے کہ ان کا بڑا ارمان تھا کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ ہو جائیں اور نہیں ہے جب مجھے کرکٹ آیا ہوا تو میں نے کہا کوئی میری سننی رہا تھا گریبوں کے پاس پر ہم نے کہا آپ کے دھام تو کیسے پیلا گیا گا لوگ ٹیوی پر آتے ہیں تو آرم نے کہا ان سے ہٹ کے گا اگر چیز بنایا گیا گوٹ کی کے پیٹرول سٹیشن پہ بیٹھے رہتے تھے اور جو ٹرک آتی تھی وہاں پہ اس پہ یہ لگ جاتے تھے ایک پیغام کہ لیفٹ آم رائٹ آم سپن بولر یعنی کہ میں اتنے الگ الگ سٹائز جانتا ہوں ہم نے میندد کر کے ایک نئی چیز کرکٹ اندر مطارف گرائی تھی ڈبا ڈربل آرونڈر بولوکے ٹیم کی بچہ دو پہ اتنی ہائی سپیٹ ہوتی تھی تردروں گاڑی پہ لگ دیتا چوب چوب کے الفاظ زہن نو پنتے تھے اور لفظ کلم اسے چلتا تھا لیفٹ آم رائٹ آم کافیل بھائی کو نزال روانڈر سپرسٹار کرکٹ کا کلاری مجھے سپرسٹار کرکتا تھا موسیقی